بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم ریسٹورانٹ سٹائل بونلس چکن کڑائی بنائیں گے بہت ہی سمپل میٹھرٹ سے بنائیں گے بہت کم انگریڈنٹ سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں سیون فیفٹی گرام میں نے چکن لیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کٹوا لیا ہے اور اب ہم ایک پین کے اندر اوائل ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ایک کپ اوائل ایڈ کر رہی ہوں اوائل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے کڑھائی میں ایک کپ ہم نے اور گرم ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر چکن ڈال دیئے اس کو ہم بہت اچھی طریقہ سے تل لیں گے اور فلیم میں نے ہائی رکھیے بلکل بھی سرو مت رکھیے گا ورنہ پانی چھوڑ دے گا چکن اس کے سارے جوزز اس میں ریلیز ہو جائیں گے تیز آج میں آپ جب اس کو پکائیں گے تو اس کے جوزز سارے سیل ہو جائیں گے جلدی سے پانی نہیں چھوڑے گی ہے اور اس کو ہم جلدی ہلی فرائی کر لیں گے پھر یہ بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر رہی ہے اب اس کے اندر تھوڑی سی ہری مرچے ڈال رہی ہوں میں چار ہری مرچے لیں میں نے چھوٹے چھوٹے بار ایک بار ایک بیس میں کٹ لیا تھا اس کو بھی ہم ساتھ میں ڈال کے تلیں گے تاکہ جو ہے اس کا فلیور بھی آ جائے اور ٹیسٹ بھی آ جائے ہری مرچوں کا اس کے اندر جو بھی ٹیسٹ ہوگا وہ اس کے اندر ہری مرچے ریلیس کر دیں گے اس کے اندر اور ادرک باریک کٹی تھی میں نے اس کو میں نے ایٹ کر دیا ہے ساتھ میں اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے ساتھ ساتھ بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور بہت ہی کوئک بن جاتی ہے یہ اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ہے تین میں نے ٹیمارٹر تھے میڈیم سائز کے اس کو میں نے پیس لیے تھے ہم ثابت اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کہ پیسز ہمارے بہت چھوٹے ہیں ورنہ جب تک ٹیمارٹر گلیں گے اور ٹائم لگتا ہے اس میں تو جب تک بوٹیاں ٹوٹنے لگتی ہیں تو اس لیے جلدی جلدی ہم نے اس کے اندر بلینڈ کر کے ڈال دی ہیں نمک ایٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر فلیم ابھی بھی میں نے ہائی رکھی ہے تاکہ اس کا پانی جلدی ہم خوش کر لیں ورنہ بوٹیاں ہماری ٹوٹنے لگیں گی بہت چلدی سے بن جاتی ہے سات سے آٹھ منٹ میں یہ کڑھائی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور مزے کی بھی اتنی لگتی ہے دہی میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر دو ٹیبل سپون اس کے اندر دہی میں نے ایٹ کیا ہے اور ہم یہ صرف کالی مرچیں اور ہری مرچوں میں بنائیں گے اس میں ہم کوئی بھی لال مرچ نہیں ایٹ کریں گے صرف بلیک پیپر میں بنے گی یہ کڑھائی اب یہ دیکھیں ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس کے اندر بلیک پیپر ڈالائے اس کو اینڈ میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ کڑھائی کا کلر خراب نہ ہو اگر آپ شروع میں ڈال دیں گے تو کڑھائی کا کلر خراب ہو جائے گا اس کی وہ خوبصورتی نہیں آتی ہے پھر دیکھنے میں تو اس لیے کوشش کریں اس لیے ہری مرچیں ڈال دیں گے تاکہ جو بھی اس کا ٹیسٹ ہوگا تھوڑا سا وہ ہری مرچوں کا آ جاتا ہے ساتھ میں اس کے آپ دیکھیں کتنے کوئک سے یہ تیار ہو رہی ہے بس یہ آئل چھوڑ دیں گے ہماری کڑھائی بلکل ریڈی ہوگی اور اسی میں اس کے اندر بسوری میتھی ڈال رہی ہوں بلکل ہاف ٹی سپون کے قریب اس کو ہاتھ سے مل پر ڈالیں تو اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف نمک و بلیک پیپر میں بنیئے کڑھائی اور کھانے میں اتنی ٹیسٹی ہوگی کہ آپ خود کہیں گے بہت مزیگی لگ رہی ہے بس جلی جلی اس کو بھون لیں دیکھیں ہماری کڑھائی آل موسٹ ریڈی ہے بلکل ڈھابہ سٹائل کی بنائی ہے جو ڈھابے پر بنتی ہے اس طرح کی کڑھائی بنتی ہیں ان کے مسالے بہت کم ہوتے ہیں اور سمپل کڑھائی ہوتی ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت اچھی ہوتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کڑھائی ایک دم ہماری بھون کے تیار ہے ہر دنیا اور ہری میرچ اور ادرک سے میں نے گارنش کیا اس کو کتنی زبردستی ہماری چھٹ پٹسی کڑھائی تیار ہے پراتی ہنان روگی جس کے ساتھ آپ کا دل کرے آپ کھائیں بہت مزیگی لگتی ہے یہ کڑھائی جب یہ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ